سخنور ہے مرسیاں مضمون نوکہ ایک سمندر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں خطبات مر چکے ہیں ہواوں میں تیر کے خطبات مر چکے ہیں ہواوں میں تیر کے زندہ بفضل خالق اکبر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں اخبار کربلا ہے یہ رکھیے سمال کے اخبار کربلا ہے یہ رکھیے سمال کے ورنہ یہ پوچھئے گا کہاں پر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں انسانیت کی پیاس بجھانے کے واسطے انسانیت کی پیاس بجھانے کے واسطے جیسے کی جامِ شاقیے سوصل ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں راہِ دیارِ شام میں زینب کے واسطے راہِ دیارِ شام میں زینب کے واسطے جلتی زمین ہے دھوکی چادر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں دنیا نے ناب جو کے آخر یہ کہے دیا دنیا نے ناب جو کے آخر یہ کہے دیا میدانِ کربلا کے برابر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں دکھلا رہے ہر روز یہ رستے نئے نئے دکھلا رہے ہر روز یہ رستے نئے نئے ہر شاعرِ حسین کا رہبر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں کچھ لوگ سوچتے ہیں کی اس کائنات میں کچھ لوگ سوچتے ہیں کی اس کائنات میں بے بس ہے بے دیار ہے بے گھر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں بطلا رہی ہے مرحبو انتر کے سر کی کارٹ بطلا رہی ہے مرحبو انتر کے سر کی کارٹ گویا یہ تیغ فاتح خیبر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں یہ لکھ دیا جنابِ انیس و دبیر نے یہ لکھ دیا جنابِ انیس و دبیر نے سنفِ سخن کا مشک ہے امبر ہے مرسیاں سنفِ سخن کا مشک ہے امبر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں چالیس سال تک یہ کہا ہے امام نے ممبر نہیں ہے سائبِ ممبر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں یہ کہہ رہی ہے خندقو خیبر کے داستاں تیغِ علی ہے مرز یہ داور ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں آشور کو یہ شمر کے خنجر سے پوچھ لو خونے رکے حسین سے کیوں تر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں ہر دور کے یزیدِ ستمگر کے واسطے ہر دور کے یزیدِ ستمگر کے واسطے تیر و تبر ہے نیزہ و خنجر ہے مرسیاں جانے سخن ہے جانے سخنور ہے مرسیاں آخر ہے وقت پھر بھی زفر خوش ہے اس لیے آخر ہے وقت پھر بھی زفر خوش ہے اس لیے دل میں غمِ حسین لبو پر ہے مرسیاں جانے سخن مولا سلامتر کے آپ حضرت ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ ایک شورہ فاتحہ مرہوم مہدی حسن اور ابن نواب حسن مرہوم کروکو وقت پھر بھی ایک شورہ لے ایک شورہ دو smarter موسیقی مبتل سے یوں روان ہوا رانوں کا کارواں جس کے بیان کرنے سے چھر آتی ہے زمان بچوں کا بل بلانا ہو رانوں کی زاریاں عابد پہ وہ بخار کی شیدت کی علماء گل گل پڑے کبھی کبھی سملے قدم قدم کانٹوں پہ چلتے چلتے ہوا پاؤں میں بران آئے مرکوم ہے بہار میں یہ غم کی داستہ اٹھاؤ سی سر شہیدوں کے تھے برسرے سنا اہلِ حرام نافوں کے پو پر کشا کشا لکھتا ہے راوی حضرتِ سرجاد کا بیان بالوں سے موچھ پائے میرا کارواں تھا سروٹ پہ سوار سے میں ساتھ مان تھا مختل سے یوں رواں سب چھوٹے ہیں بہت رانڈوں کا کارواں آئے گزرے وہ راہِ شام میں سرجاد پہ ستا تاثب ہو حشر لکھئے تو سمبہ نہ ہو رکھا بالوں سے موچھ پائے اسیلانِ موترم پہنچے دیارِ شام میں باست غم و علا بیشِ یزید خولیوں شمروں مر گئے سبلے کے نظر متحا شہیدوں کے سار گئے اوئے دربار میں طلب ہوئے سعادات نہ دہاں اوٹوں سے اُترے بن گئی شانوں میری اسماں پیشِ یزید لے چلے ظالم کشا کشا اس وقت اہلِ شہر تھے سب مجتمع وہاں سامانِ جشن خاص تھا دربارِ آم تھا اور ننگِ سرحسین کا کنبا تمام تھا مقتل سے یوں روا ہوا رانڈوں کا کارما اوئے حیران کھڑے تھے سب حرمِ شاہِ مشرقین مہرِ سکوت لب پہ نہ شکوا نہ شو روشین زینب نے دیکھا تشت میں ناگہ سرِ حسین بے ساختہ تڑکے یہ کرنے لگی وہ بین ہی ہی نہ موت آئی مجھے راہِ شام میں بھئیہ میرا سلام لو دربارِ آم میں ہی ہی نہ موت آئی مجھے راہِ شام میں بھئیہ میرا سلام لو دربارِ آم میں آئے بھائی مہربان رہا ہم پہ تو صدا اب کیا ہوا کی سخت ہوا ہم سے دل تیرا اے بھائی دیکھ حالتِ بیمارِ کربلا طاقت نہیں کی طاعتِ واجب کرے ادا افسوس سر یہاں وہاں پوریاں بدن ہو تم چالیس وعہ قریب ہے اور بے کفر ہو تم مہربان رہا ہم پوریاں بدن ہو تم چالیس وعہ قریب ہے اور بے کفر ہو تم مکل سے یوں